بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل میں ہوں وسیم ستی آج کی ویلاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے حوالے سے تین بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آج کے دن جو ہے سامنے آئی ہیں ایک تو شیر عبدال مروض صاحب نے جو عمناہ حان صاحب کے ساتھ ملقات کی اور ملقات کے بعد جو پارٹی کا جو ایک نیا جو انہیں بیانی ہے جو ہے وہ اپنے پارٹی کے جو ورکرز ان کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کے اوپر تفصیلی بات ہوگی کہ اس کی نوبت کیوں آئی اور ایندہ آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو ہم بات کریں گے عمار یوپ صاحب کا ایک خط جو ہے وہ گدش کر رہا ہے سیکرٹی جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس خط کی کیا وجہ ہے اس وقت سامنے آنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات کروانے تھے اس حوالے سے بھی آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی ہے اور آپ کو بتائیں گے کہ ایندہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کون ہوگا اور اس کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے یہ بھی آپ کے ساتھ ہم آج کے ہی اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں جی شیر افدر مروض آپ کے حوالے سے جو کہ چیرمن پی ٹی اے کے مختف مقدمات میں ان کے وہ وکیل بھی ہیں اور اس کے علاوہ جب پارٹی کے پر مشکل وقت آیا تو جس طرح سے انہیں اپنی جماعت کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران حان صاحب کے لیے اپنی آواز بلند کی اور ورکرز کو اکٹھا کرنے کے لیے انہیں اپنے کردار ادا کیا ان کی طرف سے آج ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں انہیں واضح طور پر کچھ جو پارٹی کی لائنز تھی ان کو انہیں اپنے ورکرز کے ساتھ انہیں شیئر کیا اور انہیں عمران حان صاحب کی اندر جو بھی اناثر جو ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خراب کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی شیرفزد مروض صاحب کے بقول عمران حان صاحب نے مضمت کی ہے اور انہوں نے ادایات دی ہیں عمران حان صاحب نے کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان سے لا تلقی کی جائے اور اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران حان نے جو ہے آج مسلحہ فواج اور ان کے جو شہدہ جو ہیں ان کو بھی آج ان نے خراج تحسین پیش کیا ہے اور یہ بڑی ڈیورپنٹ اس علیہ سے ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو کے اوپر جو ایک چھاپ لگ چکی تھی کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور خاص کر کے آرمی چیف اور ڈی جی ایسی اور دیگر جتنے بھی جو بڑے عدو پر افواج پاکستان میں لوگ بیٹے ہیں ان کو جس طرح سیم راہان صاحب نے پچھلے چھے ماہ میں تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور ایک سال کے دوران جو مسلسل تنقید کی جاری تھی اس کے بعد پہلی بار جو ہے وہ عمران حان صاحب کی طرح سے کوئی جو ہے وہ یہ ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے کہ جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرزیں وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ شاید اب جو پارٹی کی جو پالیسی تھی جو ایک جو ایک ہارڈ لین عمران حان صاحب نے لیوی تھی اس میں اب نرمی آتی ہو دکھائی دے رہی ہے اور اس کی جو سب سے بڑی جو وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے عمران حان صاحب کے پر مقدمات بنے اس کے بعد پارٹی کے جو لوگ اپنی جماعت کو چھوڑنا شروع ہو گئے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا نام و نشان جو ہے وہ منظرام سے مٹنا شروع ہو گیا اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اپنی جماعت سے لا تلقی کا علان کیا اور خصوصاً نو مئی کے واقعے کے بعد جس طرح سے لوگوں نے لا تلقی کا اظہار کیا تو اس کے بعد اس بیان کو تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا لیکن عمران حان صاحب نے بڑی دیر کی لیکن وہ کہتا ہے نا کہ دیر آئے درست آئے عمران حان صاحب کا بڑا ایک اچھا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کی جو وجہ سے جو ہے عمران حان صاحب کی جو جماعت وہ دوبارہ جو ہے وہ ان کے جو ورکرز ہیں وہ متعد ہونے میں کمیاب ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شریفظت مروہ صاحب نے یہ بھی واضح کیا کہ عمران حان صاحب نے جو ایسے جتنے بھی ویل آگرز ہیں اور ایسے جو لوگ سوشل میڈیا پر فیس بوک ٹویٹر یوٹیوب پر اپنے ویڈیوز ڈالتے ہیں اب آج پاکستان کے خلاف تدہیر کا میرے ذرویہ اختیار کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز ظاہر کرتے ہیں ان سے مکمل طور پر لا تلقی کا انہیں اعلان کر دیا ہے اور اب یہ پارٹی کی طرف سے ایک واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ لائن سامنے آ چکی ہے کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان طریقہ انصاف سے وابستہ ہیں وہ افواج پاکستان اور افواج پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی ایسی منفی بات نہیں کریں گے اور منفی پروپاگنڈا بھی نہیں کریں گے اور شیرافظر مروہ صاحب نے تو یہ بارہ دہا واضح بھی کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہیں دیر میں کرک میں چار سدہ میں جب جلسے کیے تو اس میں افواج پاکستان زندہ بات کے نعرے بھی لگوائے گئے تھے اور شیرافظر مروہ صاحب کافی دنوں سے اس جو یہ جو نیرٹیو طرح کے پر کام کر رہے تھے اور بلاہر وہ کمیابی ہوئے اور اب خان صاحب کی طرح سے ادائیات آ چکی ہیں تو جو پاکستان طریقہ انصاف کے جتنے بھی جو ورکرز ہیں اب ان کو اس چیز کی سمجھ لگ جانے چاہیے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا جو انٹی اسٹیبلشمنٹ جو ایک نیرٹیو تھا جو ان کی سوچ تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور ان کے جتنے محالفین ہیں جو اس بات کو بڑا انجائے کر رہے تھے کہ عمراء حان جو ہے وہ فوج کے ساتھ لڑے لڑ رہے ہیں فوج کی تذہیر کر رہے ہیں اور فوج کو بدنام کرنے کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے آج یقیناً صفیم آتم ہوگا ان کے لیے آج یقیناً پریشانی کا دین ہوگا ان کے لیے آج یقیناً جو ہے وہ بڑا ایک تاریخ دین ہوگا کہ عمراء حان صاحب نے اپنی جو ہے وہ جو جو پارٹی کی لائن تھی جو اپنی لائن تھی جو ان کے اپنی سوچ تھی اس کو تبدیل کر دیا ہے اور افواج پاکستان کی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کسی قسم کا بیان دینے سے منع کر دیا ہے اب اس میں دو پیلو آتے ہیں ایک پیلو تو یہ آتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف پسے پردہ کوئی ڈیل کے چکر میں ہے ایک یہ بھی چیز ہو سکتی ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیلی مرن عمراء حان صاحب کو جیل میں جانے کے بعد اس چیز کا بہو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ اپنی لائن کو چینج نہیں کریں گے اگر وہ فواج پاکستان کے کی جو ٹاپ جو ان کے جو آفیسرز ہیں جو ان کے عوضے ہیں ان کے ادار ہیں ان کو اگر اگر ہٹ کریں گے اگر وہ ادارے کو ہٹ کریں گے آہ تو اس سے پاکستان طریقہ صاحب کی جو سیاست ہے وہ کبھی بھی وہ اس ملک میں کمیاب نہیں ہو سکتی اس چیز کا ان کو بہت بھی اندازہ ہوا اور اب میرے حال میں اب ان کے لیے یہ جو ان کا جو نراتیو ہے یہ جو ایک ان کا نیا بیانیہ جو ہے اس بیانیہ کے بعد اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان طریقہ صاحب کو کچھ نہ کچھ کس نہ کسی لیول پر ان کو ریلیف ملن شنوع ہو جائے گا اس کے بعد شیر افضل مروض صاحب کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ شیر افضل مروض صاحب نے یہ جو بیانیہ ایمیناہ حان صاحب کا جو آج عوام کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو جتنے بھی لیڈرز ہیں جن کے اوپر جو نو بائی کے اندر ملوث نہیں ہیں جو وہاں بھی موجود بھی نہیں تھے اس کے باوجود وہ لوگ آج چھپتے پھر رہے ہیں ان کے سابقہ ایم پی ایز ایم بین ایز کوئی تو لوگ ایسے تھے جو بڑی جلدی ہی حمد آر گئے تھے اور دوسرے دن انہیں لا تلقی اعلان کر دیا تھا پاکستان طریقہ انصاف سے لیس آن کر دیا تھا لیکن کچھ لوگ ایسے جو کہ اسمان ڈار ہو گئے اور اس کے علاوہ صداقت عباسی ہو گئے یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے کافی دن غرفتار رہنے کے بعد انہوں نے اپنی زمان کھولی اور خان صاحب کو اس کا بہت خوبی علم بھی ہے کہ وہ لوگ جو کہ ان کے ساتھ بڑے بائیس بائیس سالوں سے بیس بھی سالوں سے ان کے ساتھ تھے تو وہ لوگ ایسے لوگ تھے جو کہ ان کے ساتھ کھڑے رہے لیکن وہ بھی ہرکار عمد آر گئے تب خان صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ جو ہے وہ اب ان کو بیانیاں تبدیل کرنا چاہیے اور شیرف زل مروض جو بارخواہ دفعہ یہ بات کر چکے تھے کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ فوج کے محالف نہیں ہے اسٹبلشمنٹ کے محالف نہیں ہے آخر کار وہ اپنا بیانیاں عمر ایوب صاحب نے ایک خط جو ہے ان کا جاری ہوا ہے کہ عمران حان صاحب کی ادایات ہیں کہ جتنے بھی پارٹی کے اندر جو نئے جو لوگ آئیں گے ان کو اس وقت ان کی شمالیت ہوگی جب وہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمنٹ عمران حان صاحب ان کی جو منظوری دیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ شریف زل مروض صاحب جب سے سینی نیب صدر بنے ہیں اس کے بعد انہوں نے جو جو کنونشنز کا انقاط کا نشنو کی خیبر پختون ہوا میں اس کے بعد آئے دن وہ کسی نہ کسی پنجاب یا کے پی سے کسی عام شخصیت کا اپنی پارٹی میں لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی ایک تھوڑا سا سیٹ بیک ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کے لیے کہ جو لوگ پاکستان طریقہ انصاف میں اس مشکل وقت میں ان کے پاس آنا چاہتے تھے ان کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہوں گی کہ وہ پہلے چیز یہ جو ان کی پروپوزل ہے وہ عمرہ حان صاحب پہ جائے گی پھر اس کا فیصلہ کریں گے اور جا کر جو ہے وہ لوگ پارٹی میں شامل ہو گئے تو یہ تھوڑی سی ان بیٹوین شیرف زب مروت اور عمر یوب کوئی رفت غزر آتی ہے لیکن اگر عمرہ حان صاحب اگر اس کا فیصلہ کرتے ہیں کسی کا پارٹی میں آنے کا تو اس کو پارٹی میں لیا جائے گا اور عمر یوب صاحب نے یہ جو خط جو اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ جو شیئر کیا ہے اس کے بعد یہ لگ رہا ہے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو شمولیت کے خواہش مند لوگ ہیں وہ پہلے جو ہے وہ پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشیپ ہے جو جنرل سکری ہیں ان کے ساتھ ملکات کریں گے ان کے ساتھ اپنے معاملات سارے طے کریں گے اور اس کے بعد آگے جا کہ عمرہ حان صاحب اس کی منظوری دیں گے اچھا تیسری جو امپارٹن چیز پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے وہ ہے انٹرہ پارٹی انتخابات کے حوالے سے ان کو بیس دن کا ٹائم تھا ان کے پاس کہ انہوں نے بیس دنوں کے اندر انہیں الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف انٹرہ پارٹی الیکشن کروائے اور اس کے بعد آج عمرہ حان صاحب نے بلکہ کل جو فیصلہ ہوا تھا ایک بیان صاحب نے آئے تھا برسل دفور صاحب کا تو انہوں نے کہا تھا کہ عمرہ حان صاحب جو ہے وہ چرمن پی ٹی اے کا جو انٹرہ پارٹی انتخابات ان کو اس میں الیکشن لڑیں گے لیکن آج جو ان کے وکیل ہیں گور خان صاحب انہوں نے آج جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے کہ عمرہ حان صاحب نے عمرہ حان صاحب دستپدار ہو گئے ہیں بلکہ شیر حفظ مروض صاحب میں بھی اس کی تصدیق کر دی ہے اور انہیں بیان دیا تھا کہ عمرہ حان صاحب چرمن پی ٹی اے کے انتخابات جو انہیں جا رہے ہیں انٹرہ پارٹی ان سے دستپدار ہو گئے ہیں اور اب جو نیا نام آئے گا اس کی وہ خود منظوری دیں گے اور وہ جو نیا شخصیت ہوں گی وہ چرمن پی ٹی اے ہوں گی کچھ حوالے سے حبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عمرہ حان صاحب جو ہے وہ اس وقت وکلا کی جو ایک جو ٹیم جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہے اس میں بریسٹر گوھر علی جو ہیں ان کو اپنا جو ہے وہ چرمن پی ٹی اے مقرر کرنا چاہتے ہیں ان کی خواہش بھی ہے اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی ان نے اس کے بعد قفتو شنید ان نے کرنی ہے اور اپنے رابطے ان کو اپنے پیغامات ان تک بجانے ہیں اور بریسٹر گوھر علی جو ہے اس وقت ہارڈ فیوریٹ کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور وہ شاید اقلے چیرمن پی ٹی اے جو ہے وہ ہوں گے اور اس کا بہت جلد اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا اور آج کی ان تمام ڈیولمنٹس کو دیکھنے کے بعد اس بات کے پر یہ جو ایک جو جماعتیں تھی وہ کمیاب ہوتی نظر آ رہی تھی اور خاص کر کے مسلمی نون ٹو تھرڈ مجارٹی کا بار بار دعویٰ کر رہی تھی اگر عمران حان صاحب نے واقعی دل اور دماغ کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ فواج پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی بیان بازی نہیں ہوگی تو یہ بازی جو ہے پلٹ سکتی ہے یہ خالات جو ہیں وہ اتنے جو سازگار نظر آ رہے تھے مسلمی نون کے لیے وہ بھی اتنے سازگار ہوتے وہ نظر نہیں آئیں گے تو لٹ سی اندھا آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کس رخ کی جانے پر جاتی ہوئی نظر آ رہے گی